اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب ٹھیک ہو فرنڈ جیسے کہ ہم ایزی اپلیکشن پر آتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنا لمبر لوگن کرتے ہیں تو یہاں پر اوٹی جی کا پروبلم آرہے کیونکہ ایزی پیس اپلیکشن پر ہمارے جو اکاؤنٹ ہوتی ہے وہ لوگن نہیں ہوتی ہے تو فرنڈ اب میں آپ کو یہاں پر اپنا نمبر ٹرائی بھی کر کے دکھا دیتا ہوں آپ جیسی فرنڈ یہاں پر میں اپنا نمبر لکھ لیتا ہوں لیکن فرنڈ آپ کو میں ایک بات اور بھی بتاتا ہے چلو اگر آپ نے تین بار ٹرائی کیا تو آپ اس ویڈو کو نہیں دیکھ سکتے اگر آپ نے ایک بار ٹرائی کیا ہے تو پھر آپ یہ پروبلم آج کی اوڈو ساف سولف کر سکتے ہیں تو فرنڈ پہلے ہم یہ بات سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اپنا نمبر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس نمبر لکھنے کے بعد میں جیسی نیچے ویری فائی پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ایک ایرر آ رہے ہیں دوستو میں آپ کو یہاں پر دکھا سکتا ہوں تو جیسے یہاں پر میں فرنڈ کلک کرتا ہوں تو اب جو ہیں آپ کو یہاں پر ایک ایرر آتے ہوا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فرنڈ تو جیسے آپ تھوڑے سی لوڈنگ ہوگی فرنڈ یہاں پر کیونکہ او ٹی جو کوڈ کے وہ مسئلہ رہی ہیں یہاں پر ریسیو نہیں ہو رہے تو فرنڈ ابھی میں آپ کو دکھا سکتا تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے فرنڈ آپ نے کیونکہ تاکہ آپ کو جو ہیں اس کا پورا انفرمیشن مل سکی کہ آپ اس کو کس طرح سے فکس کر سکتے ہیں تو فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو ہیں تیس سیکنڈ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن اب یہ تک ہمیں او ٹی جی کوڈ ریسیو نہیں ہوا ہے تو آپ کو اس طرح سے ایرر آ رہا ہے کہ او ٹی پی فیڈ پلیز انشور درد دسیم ان اس نیور فون ایز وی کین نوٹ ریچ یو ایڈ تو فرنڈ آپ اس پرگرم کو کیسے فکس کر سکتے ہیں تمہیں آج کی سیڑوں میں یہ پرگرم بتانے والا ہوں کہ آپ اس کو کیسے سولف کر سکتے ہیں تو فرنڈ آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے موبال کے سیٹنگ میں جانے ٹھیک ہے فرنڈ آپ نے جیسی موبال کے سیٹنگ میں فرنڈ آپ جائیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نیچے آنے آپ نے ایپ منیجمنٹ پر کلک کرنا ہے اب اس پر جیسی فرنڈ کلک کرتی تو آپ نے اوپر ایپ لیس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد فرنڈ آپ نے جو ہیں نیچے آنے آپ نے ایزی پیس ایپلیکیشن کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے آپ جیسی ایزی پیس اپلیکشن پر کلک کریں گے فرنڈز تو اس پر کلک کرنے کے بعد فرنڈز ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یا پر سٹورج پر کلک کرنے اور اوپر کلیر ڈیٹا پر آپ نے کلک کرنے اس کو اوکے کرنے اور نیچے کلیر اکیشہ پر بھی کلک کرنے اس کے بعد فرنڈز آپ نے یہ کرنے کہ آپ نے نیچے آنا ہے جتنے بھی پرمیشن سے فرنڈز آپ نے سب کو آلاو کرنے تو یہاں پر میں ایک ایک پرمیشن allow کر رہا ہوں فرنڈ آپ نے ویڈو سکپ نہیں کرنے فرنڈ آپ نے ویڈو انڈ تک ضرور واج کرنی ہے کیونکہ اگر آپ ایک پارٹ بھی سکپ کریں گے تو آپ کی پرومس آف نہیں ہوگی تو آپ نے ویڈو انڈ تک ضرور واج کرنی ہے تو یہ جتنے بھی فرمیشن یہ سارے میں allow کر دیتا ہوں سٹورج پر بھی میں اس کو allow کر دیتا ہوں فرنڈ آپ نے دوبارہ آنا ہے ایزی پیسے اپلیکیشن پر آپ نے کلک کرنے آپ جیسی آپ پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ سے permission مانگے کہ آپ نے اس کو allow کرنے آپ نے اوپر skip پر کلک کرنے آپ جیسے skip پر کلک کرنے فرنڈ تو آپ یہاں پر جو ہیں proceed پر کلک کریں گے تو فرنڈ اب یہاں سے جو آپ کا دوبارہ نمبر آپ سے مانگ رہے لیکن ابھی فرنڈ آپ نے کام اور بھی کرنے آپ نے موبال کی سٹنگ میں دوبارہ جانے آپ نے موبال کی سٹنگ میں OTG کئی بھی سرچ کرنے تو آپ کی موبال کی سٹنگ میں OTG آئے گا تو آپ نے ایڈیشنل سٹنگ پر کلک کرنے اور آپ نے نیچے آنا ہے OTG کنیشن پر آپ نے یہاں پر اس کو enable کرنا ہے اس کو enable کرنے کے بعد فرنڈ آپ نے دوبارہ جو ہیں آنا ہے ایزی اپلیکیشن اپلیکیشن پر آپ نے دوبارہ آنا ہے اور آپ نے اوپر وہی نمبر لکھنا ہے جس سے آپ کا نمبر verify ہیں تو ٹھیک ہے فرنڈ وہ نمبر آپ کو اس موبال میں ہونے چاہیے تو میں ابھی اپنے ایزی پیس اپلیکیشن اکاؤنٹ کا نمبر یہاں پر دوبارہ لکھ لیتا ہوں دیکھتے کہ ہمارے یہ problem solve ہوئے یا نہیں تو میں ابھی verify پر کلک کروں گا verify پر میں نے فرنڈ جیسی آپ پر کلک کیا ہے تو آپ بھی دیکھتے کہ OTP code ہمارے پاس receive ہو رہے یا نہیں دوستو آپ دیکھ سکتے OTP code جو receive ہوئے تو آپ کا automatically please enter 5 digit code پر آپ آ جائیں گے تو یہاں پر فرنڈ میں اپنے نمبر code جو ہیں وہ دے رہتا ہوں یا پر میرے جو password ہے وہ میں آپ پر دے رہتا ہوں ٹھیک ہے فرنڈ تو جیسے میں نے دوستو یا پر password put کی ہے تو آپ دیکھ سکتے آپ کے نظروں کے سامنے فرنڈ میرے ایزی پیس اکاؤنٹ جو ہے وہ یا پر open ہو چکی ہے تو فرنڈ آپ اس problem کو ایک اور طریقے سے بھی solve کر سکتے آپ نے جانا ہے فرنڈ ایزی پیس ہے sorry آپ نے play store میں جانا ہے اور آپ نے ایزی پیس اپلیکشن کو بھی چیک کرنا ہے آپ نے اس کو ایک بار update بھی کرنے ٹھیک ہے فرنڈ پھر اس لئے مسئلہ آتے ہیں تو آپ نے اپلیکشن کو ضرور update کرنا ہے تو فرنڈ آپ اس طرح سے اس problem کو solve کر سکتے ہیں آپ کو یوڈو اچھی لگی یوڈو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ